اسلام علیکم آج کی پی رویو ڈی ڈیلی نوز بلٹن کے ساتھ میں ہوئی کرا شابان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیومنس اگاز میں آپ کو اگاہ کرتے ہیں وہاڑی سے جہاں پر ڈسٹرک پاپولیشن ویلکھر آفیسر وہاڑی کی جانب سے عوام الناس کی اگاہی کے لیے پیغامات ریکارڈ کر آئی گئے ہیں اس سلسلے میں آپ کو سنواتے ہیں ماں اور بچے کی صحت کے لیے وقف ایک اہمیت کے حوالے سے نادیہ اسلم کا یہ اگاہی پیغام ملحصہ کی تھی نام نادیہ اسلم ہے اور میں پاپولیشن ویلکھر ڈپارٹمنٹ میں ایز این چارج ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہوں میرے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو اسلام علیکم میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ معلومات پہنچائے جائیں تاکہ آپ کو بہترین زندگی کے لیے گاہی ملتی رہے اسی سلسلے میں آج بات کرتے ہیں کہ خاندانی منصفہ بندی سے معاشر تین صاف کا اصول کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے سماجی انصاف میں خاندانی منصفہ بندی کا کردار کئی طریقوں سے اہم ہے اسلام ماں اور بچے کی صحت اور تندرستی پر بہت زور دیتا ہے بچوں کی پیدائش کے درمیان وقفہ ماں اور بچے کی بہترین صحت اور آئندہ آنے والی نسلوں کے درمیان وقفے سے ان کی صحت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے جہاں ایک عورت بار بار حاملہ ہونے کے مرحلے سے گزرتی ہے وہیں اس کی صحت کو لے کر اس کی فیملی بھی سفر کرتی ہے اس لئے اپنی فیملی کے سائز کو اتنا رکھیں جتنا آپ ذمہ داریوں کو اٹھا سکیں مہم بحیثیت معاشرہ سماجی معاشی اور ترقیاتی چیلنجز سے گزر رہے ہیں جو آبادی میں اضافے سے بے تہاشا مسائل کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں اور ہمارے آئندہ آنے والے مستقبل کو بھی متاثر کر رہے ہیں اپنے ملک کو آنے والے مسائل سے بچانے اور آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے خاندان کے سائز کو مناسب رکھنا ضروری ہے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں غربت کے چکر سے نکل کر ایک خوشحال کل کو اپنا سکیں اور اپنے مستقبل کے لیے تغدوت نہ کریں بلکہ وہ ایک خوشحال زندگی گزاریں اس لئے اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے اپنے خاندان کا سائز متعین کریں بچوں کی تدار کو نہیں بلکہ ان کے امیان کو بے کر بنانا زیادہ ضروری ہے بچوں کی بیدائش میں مناسب وقفہ رکھ کر ہم اپنے خاندان کو اپنے وسائل کے مطابق تشکیل دے کر خوشحالی پاسکتے ہیں اس سلسلے میں ڈسٹرک پاپولیشن ویلفیر آفس وہاڑی کی جانب سے ہی آپ کو سنواتے ہیں فلاحی مرکز یاکوب آباد سے شاہینہ رمضان کا یہ آگاہی پیغام ملحظہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا ملک پاپکستان پاپولیشن کے حساب سے دنیا کا پانچمہ بڑا ملک ہے وقت کی اہم ضرورت ہے کہ آپ پاپولیشن پر بات کی جائے فیملی پلانی کے اوپر بات کی جائے اور جتنے بھی مارے ذہن میں سوالات ہیں پوچھے جائیں تاکہ وہ سیمیت اور غلط فیملیاں کلیر کی جا سکیں میرا نام شاہینا رمضان ہے میں پاپولیشن ویلفر ڈپارٹمنٹ میں بطور انچارج اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہوں آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے فیملی پلانی یا فیملی میں بچوں کے درمیان وقفہ یہ وقفہ آپ کی زندگی میں بہت سی ترتیبیاں لاسکتا ہے اور اگر ہم اسے نہیں کرتے تو آپ ایک اچھی خاصی فیملی جسے آپ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے لئے سپورٹ کرنا ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے فائنانشلی پرابلم نہیں ہے یہ بچوں کا پالنے کا مستان نہیں ہے یا پیسے کا مستان نہیں ہوتا اس میں آپ کو ٹائم دینا ہوتا ہے اور ان کی صحت کا پیار رکھنا ہوتا ہے خاص کر وہ خاتون جو پریگنانسی کے عمل سے گزرتی ہے اس کی صحت کا پیار رکھنا بہت اہم ہے سو اپنی صحت کے لئے اور اپنے بچوں کی صحت کے لئے بچوں میں مناسب وقفہ بہت ضروری ہے اس سے سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے ماں کو اپنی صحت کو بحال کرنے کا موقع مچ جاتا ہے اور بچے کو دو سال تک اپنی ماں کا دودھ پینے کا موقع ملتا ہے جس سے وہ بہت سی بیمارزوں سے بہت جاتا ہے بچوں کی پدائش کو مناسب وقفے اور وسائل کے مطابق تیین کار کے ہی پیتر زندگی کا حصول اور ماں اور بچہ دونوں کی صحت ممکن ہے پاپولیشن ویٹریڈ اپارٹمنٹ آپ کے کامل کے لئے بنا ہے اور ہمارے فلائی مراکز میں مفید مشبرے جنرل میڈیسن، مانہ ملے بیاد سب خود فری افکوس دستیاب ہیں اس لئے آپ ان سے مستفید ہونے کے لئے ہمارے فیملی ہیلیمکز اور ہمارے فلائی مراکز میں ہمارے پاس ضرور تشریف لائیں ترکی کی طرف قدم بڑھائیں، خاندانی مضبابت دیے بنائیں، میکمہ بھی بودے عبادی، حکومتی پنچاب یہ تھی آج کی ہماری اہم ترینی خبریں میکمہ بھی بودے عبادی پنچاب کے متعلق دیگر خبروں کو جاننے کے لئے دیکھتے رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل امنس آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک اور بلیٹن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ